ہلو اور اسلام علیکم ویڈیو چینل میرا نام ہے خان اور آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنوں کے ختمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں جرمنی کے بلوک اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی میں نے ویزے کی آپشنز آپ کو بتائے ہیں چاہے وہ جاپ سیکر ویزا ہو اسٹوڈنٹ ویزا آس بلڈنگ ویزا کوئی بھی ویزا اگر آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بلوک اکاؤنٹ کی لازمی ضرورت پڑتی ہے اب وہ بلوک اکاؤنٹ کس طرح سے اوپن کیا جاتا ہے کیا اس کی ڈاکومنٹیشن ہے اور کیا اس کا پروسیس ہے آج ہم وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز تو آگئے ہم اپنی سکرین پر یہاں پہ آپ لوگ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ جس کا نام ہے فنتیبہ فنتیبہ آپ کو پروائیٹ کرتی ہے سروس بلوک اکاؤنٹ کی اور ٹیول انشورنس اور ہیلتھ انشورنس بھی اچھا اس میں ہمارے پاس اور دوسرے آپشنس بھی ہیں جس میں آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں بلوک اکاؤنٹ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک کو ہی منتخب کریں تو دوسرا ہے ہمارے پاس کرائیکل اور کرائیکل بھی جو ہے یہی سروس پروائیٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنا اکاؤنٹ بلوک کر سکتے ہیں ہر کسی کی فیسز ہیں اور منیم فیسز میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 اوڑوز ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ان کی فیسز وغرہ کے سٹرکچرز آ رہے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے ایکسپیکٹریو یہ بھی بلوک اکاؤنٹ کی ہی ایک ویب سائٹ ہے اور بلوک اکاؤنٹ بینک ہے جو کہ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے سروس بلوک اکاؤنٹ کے حوالے سے ان کے بھی ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں وہ آپ گو ترور کر سکتے ہیں پہلے جو ہے وہ پروائیٹ کیا کرتا تھا یہ سروس دویچے بانک اور دویچے بانک جو ہے وہ آپ کے کنٹریہ موجود تھا اور وہاں سے ایزی لی آپ اوپن کر کے وہیں کے وہیں آپ اپنی اپلیکیشن سبمنٹ کرانے کے بعد اپنی اماؤنٹ بلوک کرا دیا کر دیتے خیر ابھی ہم ان سب کو بند کریں گے کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پہ میں نے بلوک کرایا تھا اور زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہیں یا پھر آنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اور کونسے اکاؤنٹ میں بلوک کرواتے ہیں اپنی اماؤنٹ وہ ہے فنتیبہ مجورٹی اوف سٹوڈنٹس اور جوب سیکر ویزا آر اپروف بائی فنتیبہ جو کہ میں نے دیکھا ہے تو میں ڈیفنیٹی وہی آپ کو بتاؤں گا جو میرا ایکسپیرینس ہے بلوک اکاؤنٹ پلس بھی ہے پلس آپ اس کے ہیلتھ انسیرنس بھی لے سکتے ہیں لائپلیٹی انسیرنس بھی لے سکتے ہیں پر ترس می کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپلی جانا ہے فنتیبہ کے get block اکاؤنٹ ناو پہ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کی کس طرح سے آپ اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے سائن اپ فارم کی طرف بہت ایزی سٹیپس ہیں کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے within 5 minutes آپ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اپنا اپنے سب سے پہلے status دالنا ہے آپ کا نام کیا ہے اب میں یہاں پہ دال دیتا ہوں abdol abdol میرا first name ہے last name میں یہاں پہ دال دیتا ہوں خان اچھا کوئی اگر کسی نے اپنا after marriage جو ہے وہ نام change کیا surname change کیا ہے تو وہ یہاں پہ دال سکتے ہیں جس طرح کچھ خواتین ہیں date of birth جو ہے وہ آپ یہاں پہ دال سکتے ہیں اور کچھ خواتین جو چینج کرنیتی ہے اپنے status کو تو اگر status اپنا change کر کے آپ پہ non add کرنا چاہتے ہیں سر name تو وہ add کر سکتے اس کے علاوہ اپنے یہاں پہ اپنی nationality ڈالنے ہے اور second nationality ہے تو وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی options ہیں وہ آپ fill کر کے آپ اپنی application پہ carry forward کر سکتے ہیں تو آپ single ہیں merit ہیں یہ کہ diverse ہیں جو بھی آپ کا metatural status ہے وہ آپ اس میں enter process ہے house building جیسے کہ میں آپ بتایا تھا کہ house building کے لئے بھی آپ چاہیے ہوتا ہے اور house building کی ایک طرح سی certification ہے تو یہاں پہ آپ دال دیں study visa اور پھر اس کو کر دیں continue تو next step پہ ہمارے پاس آجاتا ہے کہ کب ہم نے پہنچ نا ہے germany تو میں اب ہی کے ساب سے میرے ڈیٹ ڈال دیتا ہوں for example 10th of August 2023 کو میں پہنچوں گا would you like to health insurance package اب health insurance package میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤ گا کہ کس طرح سے آپ health insurance لے سکتے ہیں تو پھل حال کے لئے اس کو no کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو کریں continue اور ادھر آپ نے جو ہے وہ ڈالنا ہے US text status تو اگر آپ کے پاس US relevant کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں enter کر سکتے میرے پاس US relevant کچھ بھی نہیں ہے تو میں کروں گا no are you jointly texting no we have no ok continue ok last میں ہمارے پاس آجاتا ہے option یہ یہ جو option ہے اس میں آپ نے اپنا email address enter کر نا ہے for example e-mail address یہاں پہ ڈال دوں اور یہاں پہ اپنا number ڈال دیتے پھر اس کے بعد آپ جیسے اس کو continue کریں گے تو اپ کا account کھل جائے گا it's a very simple way to open and block account and کس طرح سے آپ transfer کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے اچھا اس کی fees کے اوپر سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ اس کی fees کتنی ہیں تو fees اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ 89 euro initially fees ہے جیسے آپ میرے screen پہ دیکھ سکتے ہیں اور 4.90 euros آپ کو pay کرنے ہے مقتی fees وہ آپ خود نہیں پی کرنے ہے جو آپ block account سے transfer کر دیں گے تو پھر وہ automatically آپ کے account سے deduct ہوتے رہیں گے 4 to 5 weeks لگتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آپ نہیں جانا اور جرمنی میرا جانے کا plan نہیں ہے اور آپ refund چاہتے ہیں تو 4 to 5 weeks میں وہ بھی refund ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ bank transfer آپ کس طرح سے کریں گے کچھ banks ہیں چونکہ اگر آپ کا dollar account ہے یا euro account ہے تو آپ transfer کر سکتے ہیں اس میں funds اور اگر نہیں ہے تو آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں آپ simply money exchanger کے پاس جانا ہے money exchanger کے پاس جا کے اپنے اس form کی detail جو کہ آپ کو e-mail پہ آ جائے گی آپ کے passport کی زیادہ copy اس میں چاہیے ہوگی اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا تو وہ آپ کو download کر کے مل جائے گی تو وہ ساری detail آپ نے money exchanger کو دے رہی ہے اور اس سے کہنا ہے کہ اس account میرے پیسے transfer کر دی جائے جب آپ کے پاس confirmation آ جائے تو آپ نے simply اس کو download کر کے اپنے visa application form کے ساتھ اس کو submit کرا دینا ہے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنے آرام سے ہم نے اپنا account open کر دیا تھا اور کتنے smoothly یہ steps تھے کوئی اس میں جو complications نہیں ہیں بہت سیمپل steps ہیں جو آپ نے follow کر نے ہے within 5 minutes آپ کا blog account کھل جاتا ہے but you make sure کہ آپ جو data اس میں fill کر رہے ہیں جو requirement ہے وہ آپ کی correct cross check ضرور کر لیجے گا spelling mistakes نہ ہو کیونکہ وہ details آپ کی blog account money transfer کو دینی ہے تو یہ details details اگر آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں تو like ضرور کر دیجئے گا اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی problem ہے کوئی کیوریز ہے تو آپ مجھے comments box میں بتا سکتے ہیں I will definitely answer to your questions مل دیں آپ سے next video میں next video میں بتاؤں گا کہ جرمنی جانے کے بعد کون سی insurance آپ نے لی ہے private insurance یا پھر public insurance till then آپ سارا خیال رکھئے گا تنکس for watching my video take care Allah حافظ bye bye